کہ کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی سربراہی میں کانونی ٹیم زمان پارک پہنچ گئی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر ڈی آئی جی آپریشن سادی کلی کھوکر ہمراہ ایس ایس پی آپریشن سوہی بشرف بھی کمیشنر لاہور کے ہمراہ موجود ہیں جبکہ ٹیم کے ہمراہ لیڈی پولیس اہلکار بھی شامل کیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی سربراہی میں کانونی ٹیم زمان پارک پہنچ گئی ہے مزید احوال جان لیتے ہیں آبید چودری سے جی آبید آگاہ کیجئے گا ٹیم زمان پارک تحقیقات کے لیے پہنچ چکی ہے آبید چودری سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی سربراہی میں کانونی ٹیم زمان پارک پہنچ گئی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر ڈی آئی جی آپریشن سادیک علی کھوکر ہمراہ ایس ایس پی آپریشن سحیب اشرف بھی کمیشنر لاہور کے ہمراہ ہیں جبکہ ٹیم کے ہمراہ لیڈی پولیس اہلکار بھی شامل ہیں آپ کو بتائیں کہ کمیشنر محمد علی رندہوہ کی سربراہی میں قانونی ٹیم زمان پارک پہنچ چکی ہے ڈی سی لاہور رافیہ حیدر ڈی آئی جی آپریشن سادیک علی کھوکر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں ایس ایس پی آپریشن سحیب اشرف بھی کمیشنر لاہور کے ہمراہ ہیں جبکہ ٹیم کے ہمراہ لیڈی پولیس اہلکار بھی ہیں کمیشنر محمد علی رندہوہ کی سربراہی میں قانونی ٹیم زمان پارک پہنچ چکی ہے ڈی سی لاہور رابیہ حیدر ڈی ای جی آپریشن سادیک علی کھوکر بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں جبکہ لیڈی پولیس احلکار بھی ٹیم کے ہمراہ ہیں ایس ایس پی آپریشن سوہیب اشرف بھی کمیشنر لاہور کے ہمراہ موجود ہیں کمیشنر بحمد علی رندھاوہ کی سربراہی میں قانونی ٹیم زمان پارک پہنچ چکی ہے ڈی سی لاہور رابیہ حیدر ڈی ای جی آپریشن سادیک علی کھوکر ہمراہ ہیں جبکہ ایس ایس پی آپریشنز سوہی بچ شکری کمیشنر لاہور کے ہمراہ موجود ہیں ٹیم کے ہمراہ لیڈی پولیس اہلکان بھی شامل ہیں مزید احوال جان لیتے ہیں عابد چہدری سے رابطہ بحال ہوا ہے جی عابد آگاہ کیجئے گا پہلے یہاں پر چیئرمنٹ بیٹی عمران خان کی رائجگاہ کی رائجگاہ کے اندر داخل ہو چکی ہے سرچ واران دکھانے کے بعد جو ٹیم ہے وہ اس وقت ہے عمران خان کی رائجگاہ کے اندر داخل ہوئی ہے اور حکومتی ٹیم میں کمیشنر لاہور ڈی سی لاہور ڈی ایج اپریشن صادق ڈوگر اور ایس ایس پی اپریشن سوہیب کے ہمراہ قانون حافظت کرنے والے داروں کے اہلکار جو ہیں وہ اس ٹیم میں شامل ہے اور اس وقت ہے عمران خان کی رائجگاہ کے اندر داخل ہونے کے بعد سرچ اپریشن شروع کر دیا گیا ہے سب سے پہلے جو سرچنگ ٹیم ہے اس میں میڈیکل کیم جو ہے وہاں کا وزٹ کیا ہے اور اس کے بعد سرچنگ ٹیم جو ہے وہ اس وقت ہے چھت پر موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ پانچ کنار پر محید جو عمران خان کے گھر ہے اس کے تمام کمروں اس کے کونوں کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا لیکن ٹیم کے ساتھ ساتھ اس وقت ہے لیڈی اہلکار جو ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جن کی جانب سے کچھ اہلکار جو ہیں وہ اس وقت ہے گھر کے باہر موجود ہیں کچھ اہلکار جو ہیں وہ جو میڈیکل کیمپ ہے وہاں پر چیکنگ کے بعد اس وقت عمران خان کے جو گھر کا اندرونی حصہ ہے وہاں پر داخل ہو چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس اور لیبرٹی میسٹری ٹاور پر حملہ کرنے والے چالیس کے قریب جو مبینہ دہشے کرتے ہیں وہ ان کی موجودگی کی اطلاع جو ہے عمران خان کی رائشگاہ کے قریب بتایا جا رہا ہے جس پر سرچ اپریشن کرنے کے لیے یہ ٹیم جو ہے وہ اب سے کچھ تر پہلے یہاں پر پہنچی ہے اور اس وقت سرچنگ کا عمل جاری ہے ڈی اے جو اپریشن ایس 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 پی اپریشنز یا کہنا تھا کہ گھر کے تمام عصوں کو گھر کے تمام کمروں کو اور اس کے ساتھ ساتھ چھت کا جو ہے وہاں پر خوبی معاینہ کیا جائے گا اور اس کے بعد میڈیا کو تمام حقائق کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا جو آبیت یہ بتائیے گا کہ آہ کن کن نکات کے اوپر جو ہے وہ عمران خان سے بات کی جا رہی ہے کیا جو دہشتگرد پہلے پکڑے کے زبان پاک کے باہر سے کیا ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے آہ دیکھیں ابھی تک آہ چیئرمنٹ بیٹے عمران خان آہ ان سے تو آہ جو حکومتی ٹیم تھی ان کی کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکی نہ ہی ان سے کوئی تفتیش کرنے کے بارے میں آہ اس ٹیم کو آگاہ کیا گیا ہے بلکہ جو ٹیم پہنچی ہے وہ صرف سرچنگ کے لیے یہاں پر پہنچی جو کہ آہ اس وقت زمان پارک میں عمران خان کی رائشگاہ کے اندر داخل ہو چکی ہے جن کا کہنے کے ان کا مقصد جو ہے وہ صرف سرچنگ کرنا ہے ڈی اے جو اپریشن ہے ایس ایس کے اپریشن ہے ڈی سی تقریب انچالیس کے قریب دہشگر جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ ایک اور کمانڈر ہاؤس اور لیبرٹی میں اس کی ٹاور پر حملے پر جو ہے ملوث پائے گئے تھے گزرشتہ روز بھی دیکھنے میں آیا تھا پولیس حکام کے ایک ہینا تھا کہ آڑھ اپرا جو کہ نہر کے راستے یہاں سے اپراہ جو کہ نہر کے راستے یہاں سے اپراہ رہنڈ کی کوشش کی جاری تھی ان شرب سندوں کو یہاں سے گرفتار کیا گیا رات کے جو ہے وہ دوبارہ رات پولیس کے جانب سے دوبارہ کاروائی کی گئی آبے چہدری آپ کا بہت شکریہ